بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خرید سے ہوں گے اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو بچھلے لیکچر کی خوب سمجھا گی ہوگی اور آپ نے خوب پریکٹس بھی کی ہوگی تو دوستو آج ہم ان پیج میں نیکسٹ اپشن کو دیکھیں گے کہ یوٹیلٹیز کی نیکسٹ اپشن کون کون سی ہیں اور وہ کیسے کام کرتی ہیں تو دوستو یوٹیلٹیز میں نیکسٹ اپشن آٹو انڈیکس اور جنریٹ انڈیکس کی ہے آج ہم اس حوالے سے ڈسکس کریں گے تو دوستو یہ آٹو انڈیکس ہے جو ہے اپشن کا ڈائلاغ بوکس ہے اور جنریٹ انڈیکس کی یہ اپشن ہے یا سنو کہ وہ کر کے کام آپ کو دے یا نہ دے تو شارٹ کٹ کی دوستو یوٹیلٹیز منیو کی آلٹ یو ہے جیسے پہلے بھی بتائے آپ کو تو دوستو ان پیج کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اپشن کس طرح کام کرتی ہیں دوستو ان پیج کو ہم نے اوپن کر لیا ایک فائل لے لیتے ہیں یہ آرڈی ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی جب ہم انڈیکس مارک کر رہتے ہیں تو اس وقت ہم نے فائل بنائی انڈیکس کی انڈیکس کی تو اسی کو اسی پہ ہم جو ہے وہ پریکٹیکل کریں گے آج کا تو دوستو یوٹیلٹیز منیو میں اس کی ہے جو ہے طریقہ کار دو ہیں ایک طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو آپ نے انڈیکس لگایا ہوا ہے اسی کو آپ نے اوپن کر لینا ہے میں ایک نیو فائل لے رہا ہوں کنٹول این کی پریس کیا اور نیو فائل لے لی ہم نے اور یہاں پہ یوٹیلٹیز میں گئے آٹو انڈیکس پہ گئے تو ہم نے یہاں پہ فائل تلاش کرنی ہے انڈیکس ٹو کی تو یہاں پہ انڈیکس ٹو کو میں نے انٹر کیا اوپن کیا دیکھتے ہیں یہ کام کرتی ہے یہ نہیں تو دوستو یہ اپشن کام نہیں کار رہی اس کے علاوہ دوست دوسرا طریقہ کار ہے ہے اس آفٹوئر میں دوستو یہ یوٹیلٹیز کی جو انڈیکس اپشن ہے اس یہ ورکنگ نہیں کار رہی اور یہ کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے تو اس کو ایک دوسری اپشن ہے کہ ایک اور فائل میں اوپن کر رہا ہوں ایک دوسری اپشن یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی ہیڈنگ ہے جن کا آپ انڈیکس بنانا چاہ رہے ہیں ان کو ایک ہی فائل میں آپ نے جو ہے وہ تحریر کر لینا اور ان کو ایکسپورٹ کر دینا ہے دوستو اس کو میں ایکسپورٹ کر کے رکھا ہو رہا ہی تھا پہلے یہاں پہ یہ ابھی میں اس کو ڈیل کر دیتا ہوں دوبارہ سے کر لیتا ہوں آپ کے سامنے تو دوستو یہاں پہ میں اس کو ایکسپورٹ کر رہا ہوں اور یہاں پہ ٹی ایکس ٹی کی فائل آٹو تو یہ میں نے فائل کو سیو کر لیا ڈیسٹاپ پہ تو ابھی میں ایک اور فائل نیو اپن کر لیتا ہوں تو ابھی جو ٹیلٹیز میں جاتے ہیں اٹو انڈیکس پہ گئے تو دیکھتے ہیں تو دوستو یہاں پہ وہ فائل ہمیں ٹی ایکس ٹی کی فائل نہیں شو کر کے دے رہا ہے یہ دیکھے نیچے وہ لک رہا ہے ٹی ایکس ٹی تو ابھی میں میں یہاں پہ ٹیکس لکھ کے دیکھتا ہوں کہ وہ آتی ہیں تو یہاں پہ میں نے لکھ کیا لیا نام دوستو آپ اگر نام لکھیں گے تو بھی وہ جہاں پہ فائل جس سے کی ہوئی ہوگی ہیں یعنی اگر ان پیج کی ہوگی یا ٹی ایکس ٹی کی تو وہ یہاں پہ شو کر دے گی تو آپ نے اوپن کر لینا تو اوپن کیا دوستو ابھی میں کنٹرول بھی کر رہا ہوں تو یہ اپشن سوری دوستو دوستو یہ اپشن بھی ایک یعنی دونوں طریقوں سے یہ اپشن ہے اس سوری میں کام نہیں کر رہی اس کو ہم کلوز کرتے ہیں اور دوسرا سوری اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہوتا ہے یعنی تو دوستو یہ دوسرا سوری ہے جو ہمارا یہ دوہزار یہ بھی سیم ہے اس میں بھی یہ ورکنگ نہیں کرتا تو ابھی میں آپ کے دوستو ہم نے ان پر اتری اوپن کر کے دیکھتا ہوں دوستو ہم نے ان پر اتری اوپن کر لیا اس میں یہ انڈیکس کی فائل پڑی ہوئی ہے اس کو ہم اوپن کر لیں گے اور ایک نئو فائل لے لیں گے جیسے پہ پچھلے سافٹوئر میں ہم نے جو ہے وہ پریکٹیکل کیا سیمی سی طرح تو یہاں پہ ہم یوٹیلٹیز میں جائیں گے اٹو انڈیکس پہ جائیں گے اور ہم جو ہے وہ انڈیکس انٹری واری فائل کو اوپن کر لیں گے یہاں پہ انڈیکس لکھا یہاں پہ انڈیکس جہاں پہ ہم نے انڈیکس لکھ لینا اور انڈیکس چونتیس والی فائل جو ہم ہم نے اس کو اوپن کر لینا تو ابھی میں اس کو اوپن کر رہا ہوں دوستو تو یہ کہہ رہا ہے مجھے انڈیکس ٹیکس فائلی ناٹ یونکوڈ فارمیٹ سیو دا ٹیکس نوٹ فائل وید یونکوڈ فائل ٹائپ ایک دفعہ پیر کرتے ہیں انڈیکس تو یہاں پہ انڈیکس یہ پڑھی ہے تو اس کو میں سیلیکٹ کیا اوپن کیا تو دوستو سیم یہی وہ جو ہے وہ ہمیں میسیج دے رہا ہے کہ یہ یونکوڈ فارمیٹ میں نہیں ہے اور نوٹ پیڑ میں یہ سیوہلا کہ یہ انڈیکس کی فائل ہے اور دوسرا طریقہ کار دوستو جو ہم نے پچھلی فائل میں کیا اسی کو ادھر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کرتا ہے یا نہیں تو یہ میں نے اسی طرح احلاق سے لکھ لیے ان کو ایکسپورٹ کریں گے تو اس کو ہم ایکسپورٹ کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی میں ٹیکسٹ فائل لے لیتا ہوں ہم اس ٹیکسٹ فائل ٹو کر لیتے ہم اس کو جہاں پہ میں نے ٹیکسٹ فائل ٹو کر لیا سیو کیا نیو فائل ہم لیں گے نیو فائل لے کے ہم دیکھیں گے کہ یہ فائل اوپن ہوتی ہے یہ نہیں تو دوستو اس کو میں نے اوپن کیا یہ ہماری فائل پڑھی ہوئی ہے اس کو اوپن کیا تو اس سیم میسیج جو پچھلے پریکٹیکل میں آ رہا تھا وہ ہی میسیج آ رہا ہمیں کہ یہ ایک تو یونکوڈ فارمیٹ میں نہیں ہے دوسرا یہ ہم جو فائل این اوٹ پیڈ کی ہیں تو دوستو اگر آپ کوئی اور سارٹ وئر اس سے جو ہے اچھا یا اپ ڈیٹ سارٹ وئر اوپن کرتے ہیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں انسٹال کرتے ہیں تو اس میں پریکٹیکل کر کے دیکھیں سیم یہی طریقہ کر رہا ہے تو اس سے آگے چلتے ہیں جرنیٹ انڈیکس اس کو ہم نے آریڈی پھڑ لیا ہے ایک دفعہ میں پھر آپ کو اس کے حوالے سے جو ہے وہ بتائے دیتا ہوں تو دوستو ہم نے پچھلی فائل کو اوپن کر لینا ہے یہ دیکھیں دوستو جو ان پیج ہیں اس میں کافی مسائل ہیں یہ بغیر کسی وجہ کے بند ہو گیا ابھی پھر اوپن کر لیتے ہیں اس کو دوستو اس کو ہم نے اوپن کر لیا انڈیکس والی فائل جو ہے اس کو لے لیں گے اور جرنیٹ انڈیکس پہ کلک کر دیں گے ہم جرنیٹ انڈیکس پہ کلک کیا اس کو اوکے کیا اوکے کرنے کے بعد اس کو ہم ایک نئی فائل لے لیں گے اور نئی فائل لینے کے بعد ہم اس میں کنٹرول بھی کریں گے تو یہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس میسج آ چکا ہے کہ یہ ہماری لسٹ پان چکی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جب یہ سب آپ پہ انڈیکس لے لیں گے تو آپ نے یہاں پہ ایک ٹیپ لگا لینے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے یہاں پہ ٹیپ لگاتے جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے نمبرنگ کرتے جانا ہے تو یہاں پہ وان کر لینا ٹو کر لینا اور اسی طرح ثری کر لینا دوستو یہ ہماری جو فریس بنی ہے یہ روفت ہے جی کے ساتھ سے بنی ہے تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم جو ہے وہ فریس بنائیں گے تو یہاں پہ اگر آپ نے ان کو بوکس کے اندر لگانا ہے تو اس کو سیلیکٹ کر لینا اور یہاں پہ اگر دوسرا پہ لگانا ہے تو یہاں پہ اگر آپ کلک کریں گے تو اوپر آپ ایڈنگ بھی دے سکیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک ٹیب لگانا پہ دوسری پھر دوسری لگا لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا اور یہاں پہ جانا انزرٹ مینی میں ٹیکس ٹو ٹیبل کر لینا آپ نے تو اوکے کریں گے تو یہ دیکھیں دوستو ہمارا ٹیبل لاک چکا ہے اس کو ہم ڈیل کریں گے یہاں پہ تو یہاں کالم کرنا ہے تو ٹیلیٹ کر دیں گے تو یہاں پہ آپ نمبر شمار دوستو لکھ سکتے ہیں یہاں پہ نمبر شمار اور یہاں پہ اس کا لکھ لیں گے انوان یعنی مزون اور آگے صفحہ نمبر تو اس طرح دوستو آپ اس کا ٹیبل بھی جرنیٹ کر سکیں گے دوستو مجھے مید ہے کہ آج کے لیکچر کی آپ کو خوب سمجھ آگئی ہوگے تو نیکسٹ لیکچر میں ہم فرست بنانا سیکھیں گے جو ہے کسی بھی بھوک پہ جو بنے ہوتے ہیں دوسرے جتنے بھی اسباق ہوتے ہیں جتنے بھی ہیڈنگ ہوں گی تو ہم اس حساب سے یہ تو تھی روح تجی کے حساب سے تو ہم آپ فرست بنائیں گے بغیر روح تحجی کے بدوٹ روح تحجی کے حوالے سے تو دوستو نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں تر تک کے لئے اللہ حافظ